سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اب یہ مارو کا مطلب اس کے ساتھ ساتھ میں ظاہر غصے کی شکل بھی بن جاتی ہے غصہ بھی ہوتا ہے اور جو چیزیں ان سے منع کر رہے ہیں وہ چیز کے پر وہ لوگ دیکھتے ہیں جیسے موبائل وغیرہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ اگر غصہ کر رہے ہیں تو پھر وہ غصہ کی تو ایسے جمع جو ہے غصہ زیادہ ہو جا رہا اور جو تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آئے تو انہوں جیسے خوش ہو جانا تو یہاں پہ وہ اخلاق نہیں ثابت ہو پا رہے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے کیونکہ ماحول اس طریقے کا بن جا رہا ہے کہ یہاں پہ وہ اخلاق بھول کے جو ہے کیا یہ شہیطان کی پہری ہوئی ہے کیا یہ عمل صحیح ہے اس کے پروزات کی جیسے سوالیں کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوشگوار اخلاق تھے آپ کے آنے سے گھر والے خوش ہو جاتے تھے اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی منکرات کو روکا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ دونوں پہلو تھے ایک غصے کا ایک حسمک چہرے کا ایک نرمی کا اب ان دونوں پہلووں کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب ہم گھر جاتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھا آئے اور اس کے بعد موبائل لے کے بیٹھے ہیں تو ایسے صورت میں ہم کیسے غصہ بھی کریں اور کیسے ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے پہلا تو یہ ہے کہ جب آدمی گھر میں جاتا ہے تو وہ گھر میں ہستے ہوئے چہرے کے ساتھ جائیں اور گھر والے اس کے آنے سے خوش ہوں یہ ماحول خود اسے پیدا کرنا پڑتا ہے پہلا اب یہ ماحول پیدا کرنے کے لیے ایک دو دن نہیں ہے بلکہ اسے ہمیشہ سے شروع ہی سے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ہے کہ نہیں اور بچہ باپ کی بات ہم جانتے ہیں بچے عام طور پر ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے ان کے اندر وہ تھوڑی بہت شرارت ہوتی ہے لیکن ان چیزوں کے ساتھ ڈرانے کے ساتھ آدمی خوشغوار ماحول پیدا کر سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے پردے لگے ہوئے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کری ماہ یہ آئیشہ سمجھ گئی کہ ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند کرتے تھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اگر گھر میں ہیں تو پہلے مثال کے طور پر صرف نماز ہی کو لی لیجی پہلے ہم بچوں کو جب اس کی عمر دس سال کی ہو وہ تب مارنے کا حکم ہے تو اگر ہم نے اسے سات سال کی عمر میں چھ سال کی عمر میں سات مساجد کو لے کر گئے اور گھر میں ہم نے نماز پڑھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر میں نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے ہے نا سنتیں گھر میں پڑھنے چاہیے بچے دیکھیں باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں اسے بہتر منظر کیا ہو سکتا ہے بچہ باپ کو تلاش کرتے ہوئے آ رہا ہے یا پھر ماں کو تلاش کر رہا ہے تو وہ اس حالت میں پا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے بڑی تربیت کیا ہو سکتی ہے کہ باپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے اللہ حکبر تو جب آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے بچپن ہی سے ساتھ لے کر جاتا ہے تو اس کے اندر نماز کی عادت آ جاتی ہے تو جب ایک حد تک آپ نے بنیاد ڈال دیا بیسمن ڈال دیا تو اس کے باوجود وہ اتنا کھیل کود میں مصروف ہو گیا کہ وہ فرض نماز سے چھوڑ رہا ہے اس موقع پر بھی مارنے کی اجازت ہے لیکن مار کیسی ہے نا جیسے آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض لوگ بچوں کو گدوں کی طرح پیٹتے ہیں مار تھپکنا ہے بس آج کا ہمارا تھپکنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارنے کی تعلق سے کہا کہ مصوک سے مارے مصوک سے کیا مر لگے گا مصوک سے مارنا چاہیے تو مار ہے نا وہ مار درد کے لیے مار نہیں مار اس لیے ہے کہ آدمی کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ بھائی اب باتوں میں بات نہیں رہی اب اس سے ایک درجہ آگے بڑھ گیا ہے والی صاحب کو بہت زیادہ غصہ آگیا یہ اشارہ مقصود ہے تو جب آپ نے نماز کی اندر عادت پہلے سے ڈالی ہے کبھی کبھار ایک مرتبہ چلا گیا تو آپ نے اسے تھپکا ڈرائیا تو یہ انشاءاللہ آپ کے حسمک خوشگوار ماہول کے خلاف نہیں ہے ہے نا تو آپ ان جنڈل گھر میں ہیں تو بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلیں کبھی وہ بھی کھیلتے ہیں جیسے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسن کے ساتھ کھیل رہے تھے یعنی کتنا کھیلا ہے آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کبھی گھوڑا بن جاتے تھے تو وہ پیٹ میں چڑھ جاتے تھے آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے کہ یہ میرا گھوڑا ہے تو نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم نے پتا ہے کہ کئی سے گھوڑے پر سواری کیے تو نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بچوں کے ساتھ خوشگوار ماہول رکھا تو یہ بہت ضروری ہے بچوں کو بچپن میں ٹینشن کا ماہول نہ دیں وہ کریٹیو نہیں ہوگا اسے کریٹیو ہونے کے لیے اسے بچپن میں خوب کھیلیں بچپنا وہ اچھے طریقے سے گزاریں تو وہ اس کا ذہن بڑا ہو دے تو بہت اچھا کام کرتا ہے دنیا میں جو ذہین لوگ ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں کیا تھے بہت شرارتی تھے یہ کہا جاتا ہے اللہ حالی بہرحال تو نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں چھوڑی ہیں اس میں آپ گھر کو خوشگوار رکھتے ہوئے یہ جو ڈانڈ دبٹ ہے وقتن فوقتن آپ اس میں استعمال کریں اور اس کے بعد یہ جو مار ڈھاڑ کی جو بات ہے عام طور پر والدین بچوں کو مارتے ہیں غصے کی وجہ سے غصہ گیا مار دیئے یہ بہت بڑی غلطی ہے ظلم ہے قیامت کے دن جواب دینا پڑے اللہ قیامت کے دن بچہ پوچھے گا اور باپ کو جواب دینا پڑے کیونکہ آپ نے غصے کی وجہ سے مجھے مارا ہے ناحق مارا ہے تربیت کے لئے مارنا الگ ہے غصے کیلئے مارنا الگ ہے تربیت کے لئے جو مار ہوتی ہے وہ غصے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے عام طور پر مار پھر جب آدمی غصہ گیا تو اس نے مار دیا تب اس وقت مارنا نہیں چاہیے بات میں روک دیں چاہیے بعد میں آپ ہس رہے ہیں وہ بھی ہس رہا ہے کھیل کا ماہل آپ نے دو لگایا یہ تربیت کی مار ہے کہا کہ بھئی یہ جو اسے معلوم ہو جائے کہ والد صاحب غصے میں پھر کیوں مارے اس لئے مارے کے غلطی ہوئے جب آدمی غصے میں مارتا ہے وہ تو ریاکٹ کرے گا کہے گا کہ غصے میں آپ مارے مجھے بھی تو غصہ آتا ہے تو مار تربیت کا ہونا ہے مار غصے کا نہیں ہونا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ایک آدمی خوشگوار ماہول حسمک چہرے کے ساتھ ڈانڈھپٹ کا کام بھی دونوں کو جڑ کر کر سکتا ہے لیکن ان جنڈرل گھر میں جب بھی جائے گا عام طور پر اس کا ماہول خوشگوار کا ماہول ہوگا اور ایک ڈانڈھپٹ جو ہے کبھی کبھار وقتن فا وقتن ضرورت کے اتحاد کریں اور اس کے بعد فورا اس کے باہر آ جائیں غصہ آگیا اور اس کے باہر آگیا ایسا نہیں کہ ساری رات غصے میں رہے سارا دن غصے میں رہا اور گھنٹے گھنٹے غصے میں رہے ہے کی نہیں واللہ عالم آپ آدمی اسے جوڑ سکتا ہے